کراچی وارٹر اینڈسوی بورٹ کے پاک اتحاد تھکیدار اسوسییشن ایک بار پھر تبتی دھوپ میں سراپا احتجاج بن گئے اس حوالے سے چیرمن ہاشم خان نے بتایا کہ ہم اب کراچی میں پانی اور سیوچ کے مسائل حل نہیں کر سکتے دیکھیں بھائی یہ تو آپ سب کے علم میں ہے یہ جو مارسٹرائے کہ یہ درنا ہے یہ تقریبا ہم تین یہ چار مرتبہ یہ آرہے اور کھڑے آپ کی توسط سے ہماری آواز ہم چاہتے ہیں اور ہماری ارزو ہے کہ ہمارے بالا حکام تک جس میں ہماری چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب ہے اور ناصر حسین شاہ صاحب ہے دیگر جو ان کے عاملے ہیں ان تک پہنچے ہمیں حریت اس بات کی ہو رہی ہے جب سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانی میڈیا پہ کوئی تصویر ہم دیکھتے ہیں اور اس میں نظر آتا ہے کہ وزیری بلدیات کے نگرانے میں پلانا 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 امرجنسی ہو رہے ہیں اب اس میں یہ حقیقت بیان نہیں کرتا ہے کہ یہ جو امرجنسی ہو رہے ہیں ان کی نگرانے میں ہو رہے لیکن یہ کر کون رہے ہیں ان کی پیچھے ہمارے کانٹیکٹرز برادری ہے اور ہم ہی کر رہے ہیں وہ کام آج تک جتنے امرجنسی ہوئی ہے وہ امرجنسی اس میں تقریباً نائنٹی نائن پرشنڈ ایفٹ جو ہے ہمارے کانٹیکٹرز برادری کی ہے اب یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس کے علاوہ آپ ہمارا آج کی بات ہم اتنا کریں ہمارے پاس جتنا کپٹلتا جتنے پیسے ہم نے ادھر ادھر سے ادھر لیے تھے ہمارے پاس جتنے تیو خرچ ہو گئے ہیں مزید خرچ کرنے کیلئے ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہے اب ہم اپنا جتنے امرجنسیز ہیں آج کی بات ہم امرجنسی صاحب سے یہ التجاہ کریں گے کہ ہم مزید کام کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتے ہیں جس کام کے آپ نگرانے کرتے تھے جس کام کی نگرانی وزیری بلدیات کرتے تھے یہ ہمیں کوئی ہم نہیں چاہ رہے کہ وہ کام کوئی بھی ہو اس کو کیش جو نہ ہم کرے ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ ہر جگہ پر سرخور رہے ہیں ہمارے سنگورمنٹ سرخور رہے ہیں لیکن ہمارے کنٹیکٹر کی کوئی سنائی نہیں ہو رہی ہے ہماری کنٹیکٹروں کی حواظ کئی نہیں پہنچ رہی ہے آج کے بعد ہم انڈی صاحب سے یہ اخواست کریں گے کہ ہمارے پاس مزید امرجنسیز کیلئے مزید کوئی کیسے مزید کوئی قرضہ نہیں رہ سکتے ہیں لہٰذا ہم مزید کراچی وارٹر بورٹ کے جتنے مسائل ہیں ہم کنٹیکٹر برادری نہیں کر سکیں گے اور اس کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں جبکہ اس حوالے سے پاک اتحاد کے جنرل سیکیٹری فاروق آوان نے بتایا کہ صوبائی وزیر بلدیاز سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری پیمنٹ جلد جلد ادا کی جائے تمام بھائیوں نے خیالات کا اظہار کی ہے تو آپ نے دو چار سوال کیے تھے کرنا کیا ہے ہم نے ہمارے پاس تو اب جو کنڈیشن تھی وہ ہمارے پاس پیسے ختم ہمارا دل نہیں کرتا ہم وارٹر بورڈ میں کام بند کر دیں یا کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو ہمارے پاس اب کام کرنے کے پیسے نہیں بچے ہم خدا نخواستہ کوئی تھریٹ نہیں کر رہے ہمارے پاس جتنے پیسے محرم سے لے کے ابھی تک محرم آل لے لیں عید ملاد و نبی لے لیں بارشے لے لیں آج تک ہم جتنا سروائف کر سکتے تھے ہم نے اس کراچی کے لیے الحمدللہ کیا ہے اور آگے بھی اگر ہمیں وسائل محیہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں انکار نہیں ہیں یہی سیوری لینے ڈال کرنا ہے لیکن ہمیں کوئی چیز ملے گی تو ہم کام کریں گے نا اس میں ہمیں کوئی ہماری طرف سے تھریٹ نہیں ہے کوئی دھمکے نہیں ہے اب ہمارے پاس کام کرنے کے پیسے نہیں ہے جتنا ہم کم کام کر سکتے تھے جتنے ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے الحمدللہ کی ہے اور انشاءاللہ ہماری ارباب اختیار سے ہم نے پہلے بھی گزارش کی ہے دوبارہ گزارش ہے بھائی وزیرالہ صاحب سے منسٹر صاحب سے مربانی کریں وارٹر بورڈ کے حال پر رحم کریں جبکہ احتجاج میں موجود سیکیٹری اطلاعات اسلم خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ گزارش ہے اور ایم ڈی وارٹر بورڈ سے گزارش ہے کہ ہمارے مسئلے مسائل کے طرف بھی توجہ دیں آج اگر ایم ڈی صاحب نے ہمیں کوئی سٹیپ یا کوئی چیز پتا ہی تو ہم اس کو پھر پرسو کریں گے نہیں تو اب ہم یہاں سے سارے ٹھیکے دال آئے عمل بنائیں گے کہ سٹوپ کریں ہم اب کام ہم سے ایم ڈی صاحب اور ناصر شاہ صاحب نے دو میرے جب کرونا آیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سب لوگ ڈون ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ وارٹر اور سیویش کو مد نظر رکھے گا کوئی شکایت نہ آئے عوام کی نہ کچھ ہو نہ مسجدوں میں نہ امام بھارگوں میں نہ کہیں بھی ہم لوگ سب ٹھیکے داروں نے دن رات ایک کر کے نہ کرونا کو دیکھا نہ اپنی پیمٹوں کو دیکھا آج سے ہم آگے کام نہیں کریں گے امیجنسی اگر کراچی کا پانی سیویش باہر آتا ہے تو اس کے اوپر اب ہم اللہ آفیس کہیں گے سب کو اصل میں میرے بھائی نے کچھ باتیں کر لیے اور اس میں کوئی دور آئے ہیں ہی نہیں ہم لوگ اتنے تنگ آگئے ہیں کہ جو ہیں گھروں پہ جو ہیں اپنا وبا کے عالم میں جو ہیں آدمی لوگ پہلے تو چھپ سکتے تھے آئچ کل ہم لوگ چھپ نہیں سکتے پہلے تو کوئی بھی کرزدار آ جاتا تھا تو وہ اتنا کہہ تھا کہ ہر گھر پہ نہیں ہے میں کونٹیکٹروں کی طرف سے اپنے عرباب اختیار سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھائی جان یہ جو کرونا انی سے یہ ٹھیکہ داروں کی وجہ سے تو نہیں آیا کہ آپ لوگوں نے ہمارے پیسے روک دیئے دو ڈائی مہینے سے ہم لوگ کو پیمٹ نہیں ہوئی ہمارے لیبر جو ہمیں تنگ کر رہیے ان کے ساتھ ان کے خاندان وابستہ ہے اور یہ ڈائی تین مہینے ہوئے کہ ہمیں ایک روپے کی پیمٹ نہیں ہوئی تو میں تمام اپنے عرباب اختیار جس میں خصوصاً وزیراعلا سندھ سے میں یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھے ٹیم کی طرح اپنے کام کیا سندھ میں اور ہر شعبے میں آپ نے ریلیف کی باتیں بھی کی اور ریلیف دیا بھی شہریوں کو پانی اور سیوریش کی سہولت پہنچانے والے ٹھیکے داروں کو مظاہرے کے بعد ایم ڈی وارٹرابورٹ اسداللہ خان نے جلت رقم آنے کے بعد پیمنٹ کی یقین دہانی کرا دی کیمرمن امدد اقبال کے ساتھ ندیم صدیقی میٹرو سیون سٹی نیوز کراچی